سنو اور سنو اور سنو آو تم کو سناتے ہیں بھارت کی گورو گاتہ سن کر جس کو ہو جائے گا انچا ہم سب کعواتہ یہاں ناری کی ہوتی ہے پوجا ناری ہے دیوی کا روح یہاں ناری کی ہوتی ہے پوجا ناری ہے دیوی کا روح لکشمی سرسلتیب بادرگا تعلیق آئیے سوڑ ناری جیون کے بیس کو گرن میں پاکت پورے سنسار کا سمجھن کرتی ہے اس سنسار کو جن دینے والی ناری کبھی کوت میں ہی مار دی جاتی ہے تو کبھی پیدا ہوتے ہی کار کے ہاتھوں سونتی جاتی ہے ڈے ڈاکٹر نا پیت تے مولے کی چوری ہوگی تلے سمجھ جنارا میں نے چورینا چورا چاہیے پہلے تے چوری ہے اوپر تے کاؤں مجھبت ڈے باہر چھوٹ کریں گلائے سوشی بس سے نہ بے بیمی چھوڑی لوں کچھ نہ ہونے لوں کی کچھ نہ ہونے لوں کی بے بیمی چھوڑی لوں یہ کہتے ہوئے بہت ہی خیق محسوس ہو رہا ہے کہ بھون ہتیا میں ہمارا جیس بھارت نوی لاکھ لڑکیاں دھرون ہتیا کا شکار ہوئی ہے اور اور یہ انوان لگا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بھارت میں ایک لاکھ ایک لاکھ ابوشن ہر ساتھ ہوتے جائے حالانکہ سرکار نے 1994 میں سیکسکریننگ اور فیمیل پھٹی سائٹ پہ بین لگا دیا ہے پر لوگ کہاں رکنے والے ہیں انہوں نے اس پار سہارا لیاس بھی میل انفینٹی سائٹ چاہتے ہیں ہائے ریم ہاری کھوٹی قسمت لے سننے چھوڑا ہاری لگائی میں تو چھوڑیوں کی ریل لگا رکھی ہے پھر تھی چھوڑی مرسے چھوڑی لا اس نیٹے اسے تو میں بیرہ ماما کو بلک را دوں گا نا میں اسی بلی نیچنے دوں گی مطبہ رو میری چھوڑی دوں مرسے چھوڑی مرسے چھوڑی کیا علاقہ چھوڑی ہے کہ جو تو اس چھوڑی نے ہی کھلا رہی ہے لانا ہے تو چھوڑے نکھنا اے چھوڑی جا کر در کا کام سنبھال نہیں میٹے جو تو پڑھائی کھائی کرو یہ پڑھ لکھ کر کیا کرنے گی یہ تو پڑھ آیا دینا ہے اسے تو دوسروں کے گھر میں کام ہی کرنا ہے ان کا پڑھ لکھنا ضروری ہے کیونکہ بڑھ لکھ میں وہی ہمارا سہارہ بنیں گے اس لیے ان کا پالن کوشت اچھے سے ہونا چاہیے لڑکی لڑکی کا کیا ہے اسے وہ تو پڑھائی بنے اسے تو شادی کر کے صرف جھوٹے بھرطن ہی مانتے ہیں اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو رہی گھر کی بار اب دیکھتے ہیں بہت سماج میں لڑکیوں کی کیا ستی ہے کن 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 کارا کن کن کارا کن کارا کن کن کارا کرتی ہے کیا جو سے بارا سنا تیرے جانے آہے آگے دسا تیچھے بارا آہاں گا کن کارا کن کارا کٹی ہے در پیچھا کیوں بیٹم کھر میں آتی ہے پیچھا ہی تو کر رہا ہوں اس میں چھرمانے والی کوئن کی بات ہے جس جہاں بچے مائزی ہے اسے کیا بچیں مائزی ہے اسے کیا بچیں مائزی ہو جانے میں دیکھتے ہیں جو چھو پڑھے چھو پڑھ پڑھنے کے سمال یہ سمال کی بڑی شک نے کن کارایا ہے آپ نے تو ہماری خانتے روک دیئے دیگلو میں جا رہو چھرامی آگے مہینے یہ وستر جو دنیا کو پسند آئے چھوٹے کپڑوں میں ہونی ان کی توہین ہے مہینے یہ وستر جو دنیا کو پسند آئے اور چھوٹے کپڑوں میں ہونی ان کی توہین ہے کہ ایک ناری کو لاز کا پاٹ پڑا رہی ہے یہ دنیا جو آج خود وستر ہین ہے یہ دانو کبھی دیکھتے ہیں کبھی گھوٹے ہیں اپنی نظروں سے سامنے والے کو شرمسار کر دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس پرکار سے آج بھی اس سماج میں ایک ناری کا سوشن ہوتا آیا ہے اور وہ رہا ہے دیکھ رہا ہے اسے نہ کھانا منانا آتا ہے نہ جب کوئی اور گام آتا ہے اس کے باپ نے کہ ہم نے ایک بیس لاکھ مانگے تھے اور سات مکاری مانگی تھی بس ایک سکوٹر کے نام پہ ہمیں چک سرا دیا ایسے ہی باپ ہے تو اس نے نہیں یہ پیسے تھی اسے باپس چھوڑا ہی ہو تمہیں میں نے کتنی بار کھانا دنگ سے بنایا کرو اور میری ماں کا اچھے دکھنا دنا کرو میری ماں ہی میرے لے سب کچھ ہے اور اگر اگلے مہی ساتھ تمہارے باپ نے بیس لاکھ اور کارڈی نہیں جی تو اس میں تمہیں سب کھانے گھر واپس بھی دوں گا میری ماں باپ نے پہلے ہی وہ مردہ ہی دیا ہے میری ساتھ میں اتنا خرص کر دیا ہے کہ اب وہ آر مین کسکتے ہیں میں پڑھی ہی کیوں ہوں میں نوک نہیں کسکتی ہوں اور میں نوک نہیں جنا کرتی سنوڑا ہے کیا کہ یہ اتنی اس کی ہے اور اس کی زبان دے اتنی لمبی میں کروں گی اب خرد کا کام اب میٹم وہاں جانا چاہتی ہے نوک نہیں کرے گی وہاں جا کے کلچھاریں اڑائے گی اب بڑھاپے میں جھتا کام میں کروں گی دیکھ بیٹا میری بڑھاپے میں یہ مجھ سے کام کروائے گی ماں تم فکر مک کرو یہ میں اچھے تھا جاتا ہوں چل تو میٹا شیل 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 لکشمی کا روپ مانی جانے والی ناری کا دہیج کے روپ میں ملجا لگایا جا رہا ہے انہیں اچھی پہلی کاٹا دیکھ کر ان کے سپنوں کا گلہ بھوٹ دیا جاتا ہے اور یدی کوئی محلہ ہمت کر کے اپنے سپنوں کے لئے آواز اٹھائے تو انہیں یہ کہہ کر چک کرا دیا جاتا ہے کہ ارے تم تو ماں ہو اپنے بچے اور اپنے پریوار کے لئے اتنا تو گھر ہی سکتی ہو اپنے سپنوں کو چھوڑی سکتی ہو اور وہ ماں جو اپنے بچوں کے لئے اپنے آپ تک کو بھول جاتی ہے اس کے بچے اس کے ساتھ کیسا بھول کرتے ہیں سلیہ دیکھتے ہیں سنو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کریں میں بڑے شخص سے ایک بات سرچ رہی ہوں کیونکہ ہم آجی کوئی کہتے تھے کہ چھوڑا تھے کہاں پہ ان کے عمر کے ساتھ کے لئے لوگ بھی مجھائیں گے اور ان کے خانے پھنے دبائی کی ویسے چھوڑی ایک بات ہو سرائے گی کیا سوچ رہی ہو کیا تو تم صحیح کر رہی ہو میں پہلے اپنے بات کر چکی ہوں تو میں سرکتی ہو چھوڑی اپنے بات کر چکی ہوں اور چھوڑی چھوڑا چھوڑی کہتے ہیں تو چاہو کی بیٹا ہی ہوگا مجھے ماں چل میں تمہیں ایسی جہاں دیکھیں جہاں دیکھیں جہاں دیکھیں تمہیں تمہاری مرک کو اور بھی لوگیں لگیں گے کیا سر دیکھا تم صور دیکھا یہاں بیٹھوں میں آپوں کو سر دیکھیں کچھ سمیگار بریتا شرم ہے مادی آپ کے لئے کھانا دائیں یہ آپ کی دوائی اور اس کے بعد سوڑا لے گا نہیں بیٹا مجھے کچھ نہیں کھانا ابھی بیٹا بیٹا مجھے لینے آئے گا وہ مجھے سر دیکھ کرنا مادی آپ کا بیٹا نہیں آئے گا یہ بیٹا ہاشرم ہے اور وہ آپ کو انہاں پر چھوڑی چھوڑا بیانے گا بیٹا یہ تم کیا بول دیکھوں مجھے اس پر پورا ایک ہی ہے وہ مجھے کدھی نہیں دیکھیں مادی وہ نہیں آنے والا تمہارے سپنے پوڑے ہو سکے اس کے لئے اپنے سپنے سونی پر چڑھا دیئے تمہیں اس کابل بنایا کہ تم اپنے پیڑوں پر کھڑے ہو سکو اور آج بہی ماں تمہیں وہ جو نظر آ رہی ہے لیکن ناری کی بھی نمرتہ میں یا دی امرت پھلتا بھولتا ہے تو یہ بھی نہ بھولے کہ ناری میں ہی سنہار بھی جھولتا ہے بس بہت ہوا اب آپ اور نہیں سہیں کے مجھے اچھا اچھا کھانا کھانا ہے پڑھائی لکھائی کر لی ہے اور پڑھ لکھ کر دیش کا نام روشن کرنا ہے ایک بار تو اس نے مجھے چھیل لیا بار بار اس نے ایسی حمد کری تو میں اس کو بخشوں گی نہیں میں ماری ہوں بچائی نہیں میں کیوں ان کی پروا کروں جب انہیں میری کوئی پرواہ نہیں میں نوکری کروں گی اور اپنے مواب کا نام روشن کروں گی ایسے کیسے مجھے برداشتم میں چھوڑ گئے انہوں نے میرے پیار ہو پیاری کمسکری سوچ دیا وہ میرا تھے میں بھی ریکھتیوں مجھے کیسے بہادی کھاتے ہیں ارے ارے یہ تم سب کیا بول رہی ہو ناری کا دھرم ہے دوسروں کی سیوہ کرنا دوسروں کے لیے سوچنا تم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی کیوں بھائی ہو ہاں بلکل چاہی کھا بھائی ناری مطلب ہی نہیں ہو سکتی ناری تو بلیدان کی مورت ہے ارے تم دیوی ہو دیوی نہیں ہے ہم دیوی نہیں بننا ہمیں ایسی دیوی جس کے لیے ہمیں اپنا مستقبت ہونا پڑے ہمیں سانا ہی کٹ ہے جیتنے کا چڑا ہے جنون جیتنے کا چڑا ہے جنون منزل لگ رہی ہے دور لیکن تھک جانا آدھی رام ہے ہمت کو نہیں ہے منزور یہ تیری تپسیا ہے یہ تیرا تیاغ ہے یہ تیری تپسیا ہے یہ تیرا تیاغ ہے بنا اپنی پہچان بھلے اونچی اوڑان کر ندی جیسی زد اور چیر دے چٹان چیر دے چٹان یہ تیاغ گواہ ہے جس سماج میں ناری اس شک نہیں ہوتی وہے سماج اس سماج کو شمشان بننے کبھی دیر نہیں اس شک کرنے سے یہ سماج کا تلیان ہوگا